اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو تی ٹری میڈیکیٹڈ جیل فور ایکنی بتاؤں گی کیونکہ اب گرمیاں سٹارٹ ہو رہی ہیں اور جیسے ہی گرمی شروع ہوتی ہے ایکنی کا پرابلم زیادہ ہو جاتا ہے تو اس لیے میں آج آپ کو ایک جیل بتاؤں گی جو کہ ایکنی کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اور یہ ہر طرح کی ایکنی کے لیے مفید ہے چاہے وہ ہرمونل ہے چاہے وہ فنگل ہے وہ انفلمیٹری ہے یا نون انفلمیٹری ہے بیکٹیریل ہے یا فنگل ہے چاہے جس ٹائب کی بھی ایکنی ہے تو اس کے لیے یہ جو جیل ہے تی ٹری میڈیکیٹڈ جیل یہ بہت زیادہ مفید ہے تو چلے اب ہی ہم آگے جا کر اس کی پرائز اور ڈوزج کی پہلے بات کرتے ہیں تو اس کی جو ایک ٹیوب ہے اس میں یہ پچیس گرام آپ کو جیل ملتا ہے اس کی قیمت تقریباً دو ہزار روپے ہے اور اس کو آپ نے دن میں دو مرتبہ لگانا ہے اور اس کو تین مہینے کے لیے استعمال کرنا ہے تو آپ کو آپ کی جو ایکنی ہے اس سے آپ کو چھوٹ کاراں مل جائے گا دوسرا یہ ہے کہ جن لوگوں کی بھی سینسیٹیو سکن ہے تو وہ اس کو دن میں ایک ہی مرتبہ استعمال کریں اور چھ ماہ تک استعمال کریں کیونکہ اس میں ایک انگریڈین ہے جو کہ الکوہل ہے تو وہ تھوڑا سا ہارش ہوتا ہے جس کی وجہ سے ریشت آنے کا خطرہ ہو سکتا ہے جن لوگوں کی سکن سینسیٹیو ہے ان لوگوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے بھی جو آور ڈوز کرتے جو بہت زیادہ لگا لیتے ہیں جیسے ابھی میں نے آپ کو بتا ہے کہ یہ دن میں دو مرتبہ لگانا ہے تو اس کو صرف دو مرتبہ ہی لگانا ہے سینسیٹیو سکن والے جو ہیں وہ اس کو ایک مرتبہ لگائیں کیونکہ ایسا نہ ہو کہ میں آپ کو ٹو ٹائمز بتا رہا ہوں آپ ٹری ٹائمز کر دیں تو زیادہ آور ڈوز کسی بھی چیز کی اچھی نہیں ہوتی آپ اس کو دن میں دو مرتبہ استعمال کریں جن کی سکن جو ہے وہ نارمل ہے اور جن کی سینسیٹیو ہے تو وہ بہت احتیاط کے ساتھ اس کو دن میں ایک مرتبہ استعمال کریں وہ بھی رات کو سوتے وقت استعمال کریں اور صبح جب اٹھے تو اس کو اپنا موہ جو ہے وہ دھولے اور اس کو جو دن میں دو مرتبہ استعمال کریں گے وہ تین ماہ تک استعمال کریں گے اور جو ایک مرتبہ لگاتے ہیں ایک مرتبہ یوز کرتے ہیں يا سینسیٹیو سکن والے لوہ ہیں تو وہ آپ ایسا کریں کہ اس کو چھ ماہ تک استعمال کریں ابھی ہم اس کے انگریڈینٹ کی بات کرتے ہیں Portuguese اس میں اس کا مین ingredient ہے وہ ہے ٹی ٹری اوائل اور یہ ٹی ٹری آائل ہوتا ہے یہ بہت ہی زیادہ مفید ہوتا ہے یہ آپ کو بتا ہے کہ اس میں بہت سی قوالیٹیز ہیں یعنی یہ انٹی بیکٹیریل ہوتا ہے یہ آئل یہ جو ٹی ٹری آئل ہے یہ ایک انٹی بیکٹیریل آئل ہوتا ہے یعنی کہ جتنی بھی بیکٹیریا کی وجہ سے جو انفیکشن وہ ہوتا ہے یہ اس کے لیے بہتر ہیں انٹی انفلمیٹری ہوتی ہے یعنی کہ آپ کی سکن کے اوپر کسی قسم کی بھی جو ریڈنیس ریشز اور ایکنی وغیرہ آئی ہوتی ہیں تو اس کے لیے بھی یہ بہت زیادہ مفید ہے انٹی فنگل ہے یعنی کہ فنگس کی وجہ سے جو آپ کو ٹینیا ورسیکلر کا مسئلہ ہوتا ہے سکن پر یا رنگ ورم ہوتے ہیں یا نیل فنگس ہوتا ہے یا سر میں الوپیشیا ہوا ہوتا ہے تو یہ سب فنگل ڈیزیز ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ انٹی فنگل ہے اگر سکن کے اوپر کوئی فنگل انفیکشن ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ بہت زیادہ مفید ہے اور اسی طرح یہ انٹی سیپٹک بھی ہے سیپٹک مطلب کہ جو پیپ والے ڈانے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ جو ٹی ٹری آئل ہے یہ بہت زیادہ مفید ہوتا ہے یہ آپ کی یعنی یہ انٹی اکنی ہے یہ ہر طرح کی اکنی کے لیے بہترین ہوتا ہے یعنی کہ اکنی جو ہے اس کی بھی کئی ٹائپس ہیں اور وہ آپ کو پتا بھی ہوگا میں پچھلی ویڈیوز میں بھی بتا چکی ہوں اور جن لوگوں کو نہیں معلوم تو ان کے لیے بتا دیتی ہوں کہ جب جب ہرمونل چینجز ہوتے ہیں انسان کی باڈی میں تو جو سیکس ہرمون ہوتے ہیں جب وہ بڑھنے لگتے ہیں افسری پرویٹی کے بعد ہوتے ہیں تو سکن جو ہے وہ آئلی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور کیونکہ آئلی سکن جو ہے وہ تو بہترین مانی جاتی ہے اکنی پرون ہوتی ہے اس کی وجہ سے اکنی جو ہے وہ زیادہ نکلتی ہے اسی طرح کچھ لوگوں کو جو اکنی ہوتی ہے فور فنگل اکنی ہوتی ہے جن میں کے فولیکلیٹس جو ہے اس قسم کی فولیکلیٹس اکنی جو ہے وہ بہت مشہور ہوتی ہے یعنی کہ اس کو فولیکلیٹس اکنی جو ہے اس کو فنگل اکنی بولتے ہیں یہ اس طرح کی اکنی ہوتی ہے جو بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے سے دانے ہوتے ہیں ایکول سائز کے لیکن الگ الگ سے ہوتے ہیں اور یہ ریٹ کلر کے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے دانے اور یہ بہت زیادہ ایچنگ کرتے ہیں فنگل ایکنی بہت زیادہ خارش کرتی ہے اس کی لئے یہ بہت زیادہ مفید ہے یعنی کہ فنگل ایکنی جیسے کہ فالیکلیٹس ہے اس کی لئے بہت زیادہ مفید ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ زیادہ اٹیک کرتا ہے انسان پر گرمی کے موسم میں کیونکہ گرمی کے موسم میں ایک تو یہ ہوتا ہے اسکن جو ہے وہ بہت آئلی ہو جاتی ہے دوسرا جو ہے وہ پستینے بہت زیادہ آتے ہیں جس کی وجہ سے ہیومیڈیٹی کی وجہ سے سویٹنگ کی وجہ سے اور آئیلی سکن کی وجہ سے یہ پیدا ہو جاتا ہے فنگل ساپکی سکن پہ اور پھر آپ کی سکن پہ ایکنی پروڈیوس کر دیتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جن لوگوں کی بھی لو ایمیونیٹی ہوتی ہے ان لوگوں کو بھی یہ بہت ہو جاتا ہے تو فنگل ایکنی کے لیے بھی یہ جوٹریٹی آئیل ہے یہ بہت زیادہ مفید ہوتا ہے بیکٹیریال جو بیکٹیریال ایکنی ہوتی ہے بیکٹریل ایکنی میں بہت سارے ٹائپ ہوتے ہیں لیکن من ان کی یہ ریزن ہوتی ہے کہ وہ ایکنی جو کسی بیکٹریل انفیکشن کی وجہ سے آپ کی سکن پر نکلتی ہے تو اس کے لئے بھی تیٹری آئل بہت زیادہ مفید ہوتا ہے اسی طرح جو انفلمیشن کی وجہ سے آپ کی ایکنی جو نکلی ہوتی ہے جیسے کہ نوڈیوز ہوتے ہیں پیپیوز ہوتے ہیں پاسچلز ہوتے ہیں سسٹ ہوتی ہیں اس قسم کے ایکنی ہے ان سب کے لیے بہت مفید ہوتا ہے جو نری 사고 ہوتے ہیں وہ ان میںpas نہیں ہوتا جو پاپیوز ہوتے ہیں وہ ریٹ کلر کے بمس ہوتے ہیں ان میں بھی پاس نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ دیپ ڈاؤن ہوتے ہیں اس کے مہنے پاسچلز ہوتے ہیں تو ان میں پاس بھی ہوتی ہے پھر جو اسی طرح سے ستریسٹ ہوتی ہیں تو ان میں بلکل ہٹ نہیں ملتا اور کافی بڑا پینفل سولن ریڈ کلر کا یا وائٹ کلر کے بمپس ہوتے ہیں لیکن ان کا جو ان کا کوئی ہیڈ نہیں نظر آ رہا ہوتا جہاں سے کہ اس کو خالی کیا جا سکتے سس ٹائپ ہوتی ہیں یہ وائٹ یا ریڈ کلر میں ہوتی ہیں تو اس کے لیے بھی یعنی کہ یہ انفلمیشن والی ایکنی کے لیے بھی جو تیٹری آئل ہے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے تو تقریباً یہ سارے ہی قسم کے ایکنی کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اس کا یہ جو انگریڈینٹ ہے اس کا یہ مین انگریڈینٹ ہے تیٹری آئل اور یہ بہت ہی زیادہ زبردست انگریڈینٹ ہے ایکنی کے لیے پھر دوسرا اس میں جو انگریڈینٹ یوز ہوتا ہے وہ ہے چیتھینو لیمین اور یہ جو ہے یہ ایز ای پی ایچ ایڈجسمنٹ ایجنٹ کام کرتا ہے یعنی کہ اس کے اندر جتنے بھی انگریڈینٹ ہیں ان کی پی ایچ کو یہ ایجسٹ کرتا ہے آپ کی سکن کے ساتھ تاکہ آپ کی ان سب کی حل پزیری بھی ہو جائے جتنے بھی ان کے اندر انگریڈینٹ ہیں ان کی سولیبلیٹی ہو جائے اور آپ کی چہرے پر جو ہے وہ پی ایچ کو بھی یہ بیلنس رکھ سکے پی ایچ کا مسئلہ تو آپ سب کو پتا ہی ہوگا کہ جو پی ایچ ہے یہ اصل میں ہوتا کیا ہے تو پی ایچ جو ہمیں ایک کسی بھی پروڈکٹ کی ہمیں ایسی ڈیٹی یا ہمیں بیسک کوالٹیز کے بارے میں بتاتا ہے تو یہ جو پی ایچ اسکیل ہوتا ہے یہ 0 سے 14 تک ہوتا ہے اور نیوٹرل جو ہوتا ہے وہ 7 ہوتا ہے اور جو 7 سے نیچے والے ہوتے ہیں وہ سارے ایسی ڈیٹی والے ہوتے ہیں اور جو 7 سے اوپر ہوتے ہیں یعنی 7 سے 14 تک جو ہوتے ہیں وہ بیسکس ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جو ایسی ڈیٹی ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو ہماری اتنی جو سکن ہوتی ہے وہ اس کی پی ایچ جو ہے وہ ایسی ڈیٹی ہوتی ہے لائک 5.5 سے 6.5 تک ہوتی ہے پی ایچ ہماری سکن کی تو اگر زیادہ ایسی ڈیٹی ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ سکن جو ہے وہ اوئیلی اور گریزی ہوتی ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے بیکٹیریل گروہ جو ہے وہ اس کو سٹاپ کرتا ہے لیکن اوئیلی اور گریزی سکن ہو جاتی ہے جب آپ کی سکن کی پی ایچ جب زیادہ ہوتی ہے ساری آپ کی پی ایچ جب سکن کی کم ہوتی ہے یعنی کہ ایسی ڈیٹی ہوتی ہے تو پھر آپ کی جو سکن ہے وہ اوئیلی ہوتی ہے گریزی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو ایکنی نکلتی ہے اور اسی طرح اگر آپ کی جو سکن ہے اس کی پی ایچ اگر کم ہوتی ہے ساری زیادہ ہوتی ہے اور وہ ایسی بیسکس میں ہوتی ہے یعنی کہ الکلائن ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کی سکن جو ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیف ہو جاتی ہے درائی ہو جاتی ہے تو یہ دونوں صورتیں ہی اچھی نہیں ہیں کہ اگر پی ایچ آپ کی جو ہے وہ کم ہے تو بھی آپ کی گریزی آئیلی سکن ہوگی آپ کی ایسیڈیٹی کی وجہ سے آپ کی پی ایچ کیونکہ ایسیڈک ہوتی ہے تو پھر آپ کی آئیلی اور گریزی سکن ہوتی ہے اور وہ بھی بہتر نہیں ہے ایکنی کے لیے اور دوسرا جو ہے اگر آپ کی پی ایچ جو ہے وہ سیون سے زیادہ ہوتی ہے مینس کی الکلائن ہوتی ہے تو وہ بھی آپ کی سکن کو سینسٹیف بنا دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی سکن کے اوپر ایزی لی جو ہے وہ ڈرائی نیس آ جاتی ہے اور ریشز آتے ہیں آپ کی سکن میں سے جو ہے وہ وارٹر کم ہو جاتا ہے ڈی ہائیڈریشن سی ہو جاتی ہے اور ڈرائی ہو جاتی ہے آپ کی سکن تو اس کا بھی پی ایچ کو بھی بیلنس میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور یہ جو اس کا انگریڈینٹ ہے ٹری تھینولیمین یہ ایک بہت ہی زبردست پی ایچ ایجسمنٹ ایجنٹ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ پی ایچ کے زیادہ ہونے کے کام ہونے کے بھی کافی فیکٹرز ہوتے ہیں وہ تو میں ادھر ابھی اتنا ڈسکس نہیں کرنا چاہتی لیکن اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ جب ٹمپریچر بڑھتا ہے تو جو پی ایچ ہے وہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے اسی طرح ہیمیڈیٹی اور ڈرٹ یہ سب چیزیں ایسی ہیں پولوشن یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو پی ایچ پر افیکٹ کرتی ہیں تو اس کے لیے اس میں یہ جو ٹری تھینولیمین پایا گیا ہے یہ بہت مفید ہے کیونکہ یہ پی ایچ کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کر دیتا ہے اس کے اندر جو سارے انگریڈینٹس ہیں ان کی آپ کے چہرے کے ساتھ پی ایچ کو جو ہے وہ بیلنس کر دیتا ہے آپ کی سکن کے ساتھ جو بیلنس کر دیتا ہے پھر اس کے بعد نیکسٹ ہے اس میں آئیسو پروپائل میری سٹیٹ یہ ایک ماسٹرائزر کی طرح یوز ہوتا ہے یعنی کہ یہ آپ کی سکن کو جو ہے وہ ماسٹرائز کرتا ہے اور پینیٹریشن کرتا ہے اور ابزارپشن کرتا ہے اس کے تمام انگریڈینٹس کی آپ کی سکن کے اندر تاکہ یہ آپ کی سکن کو جو ہے وہ سموتھ اور سوفٹ بنا سکے اور ڈرائنیس کو جو ہے وہ ختم کر سکے پھر اس کے اندر یہ جو اگلا انگریڈینٹ ہے وہ ہے پولیس آر بیٹ سکسٹی تو پولیس آر بیٹ سکسٹی جو ہے یہ ایک آئیلی لیکویڈ ہے جو کہ سارے انگریڈینٹس کو حل کرتا ہے اور کلینزنگ کرتا ہے سکن کی اور ایز ای سولمنٹ جو ہے وہ کام کرتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو جو ہے سولمنٹ ایز ای سولمنٹ جو ہے وہ وارٹر ایکوہ اور الکوہل بھی ہے الکوہل جو ہے اس کی وجہ سے یہ تھوڑا آپ کو بتا ہے کہ الکوہل تھوڑی ہارش ہوتی ہے اس لئے آپ نے اس کا زیادہ اووریوز نہیں کرنا کیونکہ اس کے زیادہ استعمال سے جو ہے کہ الکوہل اس میں موجود ہے تو پھر آپ کو ریشز کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اور پھر اس میں ایک آخر انگریڈینٹ ہے جو کہ ہے کاربومر کاربومر جو ہے یہ ایک انگریڈینٹس کو جو ہے وہ ٹھک کرتا ہے ان کو جل کی فارم دیتا ہے تو یہ اس میں بہت ہی زبردست انگریڈینٹس ہیں لیکن جو اس کا مین انگریڈینٹ ہے وہ ہے ٹیچری آئل اور ٹھتری آئل جو ہے وہ ایک بہت ہی زبردست چیز ہے کیونکہ وہ ہر طرح کی انفیکشن کے لئے ہر طرح کی ایکنی کےους بہتر ہے چاہے وہ بیکٹیریل ہے چاہے وہ فانگل ہے چگو اب کی انفلیمیٹری ہے یا چاہے وہ ایکنی نون انفرمیٹری ہے چاہے وہ اکنی جو ہے وہ آپ کی ہرمونل ہے یا کسی بھی اور ریزن سے ہے تو اس کے لیے یہ بہت زیادہ مفید آئل ہے اور یہی اس کا مین انگریڈین ہے جس کی وجہ سے یہ بہت زبردست ہے یوزرز کی اس کی بات کرتے ہیں تو میں تو آپ کو بتا ہی چکی ہوں کہ یہ مین جو ہے وہ اکنی کے لیے استعمال ہوتا ہے ہر طرح کی اکنی کے لیے یہ جو جیل ہے بہت زیادہ مفید ہے لیکن اس کا ایک اور کام یہ بھی ہے کہ یہ آپ کے جو اکنی سکارز ہیں ان کو بھی کم کرتا ہے پیمپلز کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہے وائٹ ہیڈز اور بلیک ہیڈز کے لیے بھی یہ بہت زیادہ مفید ہے یہ جو نون انفرمیٹری اکنی کی میں بات کر رہی تھی تو نون انفرمیٹری اکنی میں یہ وائٹ ہیڈز اور بلیک ہیڈز شامل ہیں جو کہ آپ کی سکن کی جو ٹاپ لیئر ہوتی ہے اسی میں ہوتے ہیں زیادہ سکن کے اندر پینیٹریٹ نہیں ہوئے ہوتے لیکن یہ کیونکہ موجود ہوتے ہیں تو وائٹ ہیڈز اور بلیک ہیڈز یہ ایک نون انفرمیٹری اکنی ہوتی ہے اس کے لیے بھی ٹیٹری آئل جو ہے وہ بہت زیادہ مفید ہے انٹی سیپٹک جیسے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جو آپ کی پس والے دانے ہوتے ہیں اکنی ہوتی ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت زیادہ مفید ہے انٹی بیکٹیریل کسی بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے اگر اکنی آئی ہوتی ہے تو یہ اس کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے انٹی انفرمیٹری پروپرٹیز جیسے کہ اگر سویلنگ ہو گئی ہے اچینیس ہو رہی ہے ریڈنیس ہو گئی ہے یہ ساری انفرمیٹری پروپرٹیز ہیں اسی طرح سے انفرمیشن کی وجہ سے اکنی بھی نکلتی ہے جس کی بہت ساری ٹائپس ہیں جیسے کہ نوڈیوز ہیں پیپیوز ہیں پسچلز ہیں اور سسٹس ہیں تو وہ سب کے لیے بھی یہ بہت زیادہ مفید ہے اچینیس آپ کو پتہ ہے کہ جو فنگل اکنی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اچینیس کرتی ہے اس میں بہت خارش ہوتی ہے اس کے لیے بھی یہ بہت زیادہ مفید ہے اور کٹس اور وون ہیلنگ کے لیے بھی اگر اس جیل کو لگا لیا جائے تو بہتر ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس کی سائیڈ ایفیکٹس تو سائیڈ ایفیکٹس آپ کو میں نے بتایا ہے کہ اس میں بس ایک ہی ایسے انگریلین ہے جو تھوڑا ہارش ہے اور وہ ہے الکول اس میں یوز ہوا ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے اس میں جو سکن ہے وہ آپ کی ڈرائی ہو سکتی ہے وہ بھی زیادہ جو اوور یوز کریں گے اور ڈوز کریں گے دن میں دو سے زیادہ مرتبہ اگر کوئی استعمال کرے گئے یا اگر کسی کی سکن سینسٹیو ہوگی تو ان کو یہ سائیڈ ایفیکٹس دیکھنا ہوں گے وہ دیکھ سکتے ہیں ایسے سائیڈ ایفیکٹس کہ ان کی سکن جو ہے وہ ڈرائی ہو سکتی ہے اور ان کو ریشز بھی آ سکتے ہیں اور اسی طرح سے اب ہم اس کے کانٹر انڈکیشن دیکھتے ہیں تو کانٹر انڈکیشن میں یہ ہے کہ کن لوگوں کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے یا احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے تو وہ لوگ جن کی سکن ڈرائی ہوتی ہے وہ اس کا استعمال نہ کرے تو بہتر ہے اور جو سینسٹیو سکن والے ہیں اگر وہ اس کا استعمال کرتے ہیں تو انہیں چاہیے بس اس کو دن میں ایک ہی مرتبہ رات کی ٹائم استعمال کریں اور اس سے زیادہ استعمال نہ کریں تو ان کو پھر ایسے مسائل نہیں دیکھنا پڑیں گے امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسانا ہی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسانا ہی ہو تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنا بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ